پاکستان کے اندر سیاست نیا رخ لینے جا رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں نیا مور آنے جا رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنی پاور شو کر دی ہے اور یہ پاور کا ایک حصہ ہے ایک حصہ پہلے ہم کہتے تھے کہ آٹھ فروری کو دیکھیں وہ اور کس طرف جائے گا لیکن یہ فیصلہ تو تحریک انصاف نے پہلے ہی کر دیا لطیب خوصہ نے کہا کہ بجائے کمروں میں بیٹھ کے انٹرویو کرنے اور بڑے بڑے نام رکھنے کی وجہ عوام میں جائیں پوچھیں عوام سے وور کس کو دےنا ہے تو اس کے بعد بھی راب اندازہ لگا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا السلام میں ہوں رانا عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا حمد عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مصر علیکہ نون نے کروڑوں پر خرچ کر کے مینارے پاکستان پر جلسہ کیا عوام کتنی تھی سامنے آگیا جلاربور جٹہ میں ماریم صاحبہ نے حطاب کیا عوام کتنی تھی سامنے آگیا کی پی کے کے اندر بلاول بٹو زرداری نے جلسے کیے کوئٹہ میں جلسی کیے کتنے لوگ تھے سامنے آگیا لیکن ایک ایسا جلسہ جس پر نہ آپ کو یہ فیار دے سکتے ہیں جس پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جلسہ دنیا کا سب سے بڑا جلسہ بن گیا ہے وہ جلسہ پاکستان تحریک کے انصاف نے کیا ہے ورچول بٹ آن لائن اتنا بڑا جلسہ اتنے زیادہ لوگوں کی اس میں شمولیت اتنے زیادہ لوگوں کی اس میں آمد میں نے تاریخ میں پہلے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں نہ ہی کوئی سیاسی جماعت ایسا کر سکتی ہے لنک ڈان کر دیا گیا بہت سی جگہوں پہ لنک ڈان کر دیا گیا سب کچھ کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی میں خود حیران رہے گا میں نے کہا میں دیکھو چیک تو کرو کیا واقعی لوگ ہیں کوئی کسی سے اندازہ ہوگا نا کہ کیا ہوگا چلیں مان لیں کچھ لوگوں نے کہا رہ رہ سکتا ہے کہ ایک شخص نے دردس آئی ڈیز بنائی ہوں میں نے کہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں مان لیں سو لوگ ایسے ہوں گے ہزار لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دردس آئی ڈیز بنائی ہوں گے لیکن لاکھوں لوگ ایسے تو نہیں ہیں میں نے ہستی میں اتنا انٹرسٹ لیتے ہوئے ابھی ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے پاس موبائل نہیں جو نہیں دیکھ سکے جن کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے جن کے پاس لیپ ٹوپ نہیں ہے ایک کے گھر میں بارہ بارہ لوگ ہیں ایک یوز کر رہا ہے گیارہ کے پاس نہیں ہے پانچ لوگ ہیں ایک یوز کر رہا ہے چار کے پاس نہیں ہے آٹھ لوگ ہیں ایک یوز کر رہا ہے سات کے پاس یہ سہولت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے دنیا کا سب سے بڑا جلسہ کر دی ایسا جلسہ جس سے مثال نہیں ملتی ایسا جلسہ جو ایک نئی تاریخ کو رکم کر گیا ایسا جلسہ جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخ تبدیل ہونے جا رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست نیا رخ لینے جا رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں نیا مور آنے جا رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف میں اپنی پاور شو کر دی ہے اور یہ پاور کا ایک حصہ ہے ایک حصہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ دہاتوں میں خاص کر شہروں میں بھی دور دراز جگہوں پر بھی بہت سے لوگوں کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں لیکن وہ ووٹ تحریک انصاف کا ہے بہت سے ہواتی جو اس وقت فارق نہیں بہت سے لوگ مرد جو اس وقت فارق نہیں لیکن ووٹ وہ تحریک انصاف کا ہے دیار غیر میں بیٹھے ہو پاکستان میں بیٹھے ہو پاکستان کے باہر ہو پاکستان کے اندر ہو گلی محلوں میں ہو چونکچراہوں میں ہو لیکن ووٹ تحریک انصاف کا ہے وہ نہیں بھی شامل ہو سکے لیکن جو شامل ہوئے ہیں اگر انہی ووٹس کو گن لیا جائے اگر اسی گنتی کو گن لیا جائے اور اسی فیملیز کو دیکھ لیا جائے تو پھر تحریک انصاف دنیا کا سب سے بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی یہ سب سے بڑا بھی ہے سب سے انوکہ بھی ہے اور سب سے منفرد بھی ہے خال لحاظ سے یہ جلسہ جو ہے ہر حیثیت سے یہ جلسہ جو ہے اپنی ایک حاص اہمیت رکھتا ہے آج کا جلسہ دیکھ کر نظر گزشتہ رات کا جلسہ دیکھ کر تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ آئندہ الیکشن میں ریزلٹ کیا ہوگا پہلے ہم کہتے تھے کہ آج فروری کو دیکھیں وار کس طرف جائے گا لیکن یہ فیصلہ تو تحریک انصاف نے پہلے ہی کر دیا اب تحریک انصاف پر شاید مزید سختیاں نہ شروع ہو جائیں کیونکہ آگے تحریک انصاف سے کئی سیاسی جمعتیں خوف کھا رہی تھی اس طرح ڈری ہوئی تھی جس کی انتہا کوئی نہیں خوف کھا رہی تھی اب تحریک انصاف نے اتنا بڑا بلکہ دنیا کی سیاست کا انوکہ اور بڑا جلسہ کر کے پہلے ہی الیکشن کے ریزلٹ کا بتا دی جائے الیکشن کا ریزلٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی اس جلسے سے تو یہی نظر آتا ہے چار زار پانچ زار چھ زار کی داندلی کر لیں اس کے باوجود تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی کیونکہ اس وقت الیکشن کا ریزلٹ عوام نے دینا ہے عوام کا رد عمل ہے جس طرح نتیف خوصہ نے کہا کہ بجائے کمروں میں بیٹھ کے انٹرویو کرنے اور بڑے بڑے نام رکھنے کی بجائے عوام میں جائیں پوچھیں عوام سے ووڑ کس کو دینے نکلیں جا کے پوچھیں اور اس چیز کو حقیقت میں دکھائیں تو ان سب کو بتا چل جائے گا کہ عوام کیا فیصلہ کر چکی ہے اب چونکہ الیکشن شیڈول آ گیا ہے آپ کوئی نیا پیکج بھی آپ نہیں دے سکتے آپ کوئی عوام کو نیا دھلاسہ بھی نہیں دے سکتے آپ کوئی نیا لارا لپا بھی نہیں لگا سکتے اس لیے اب اس جلسے کے بعد اور عوامی ردی عمل دیکھنے کے بعد وقت سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشنگرزلٹ آ گیا ہے پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی اور سیاسی جماعتیں تمام حالف سیاسی جماعتیں اس قدر خوفزدہ ہے کہ میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کی میٹنگوں میں یہ بات آج ڈسکس ہو رہی ہے بلکہ رات سے ڈسکس ہو رہی ہے جلسے کے بعد سے ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا ہم بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آگے تو اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پھر ہم کہہ سکتے ہیں الیکشن تو باقی سیاسی جماعتوں کا بھر کیا گئی سیاسی جو اجازت دیجئے پھر ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ